اسلام علیکم جی فیاض نامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج کا ٹاپک جو ہے بسیکلی مختلف ہے بہت سارے کاروباری حضرات اور بزنسمن جو کمیونٹی ہے اور جو کاروباری لیندین کرنے والے لوگ ہیں وہ مختلف میری ویڈیوز پر کمنٹ کر چکے ہیں اور اکثر مجھے مختلف سورس سے وہ یہ ریکمنٹ کر چکے ہیں کہ میں کیسی ویڈیو بناوں کہ اگر کوئی چیک کسی کو دینا ہو تو اس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے اور اگر چیک کسی ٹرانزیکشن کے حوالے سے لینا ہو اور اگر وہ چیک ڈیسانر ہو جاتا ہے تو اس پہ ہم کیا لیگل کاروباری کر سکتے ہیں اور اپنی رقم کیسے واپس لے سکتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بیسیکلی جو چیک ہے بیسیکلی یہ اس سلسلے میں دیا جاتا ہے یا تو کسی شخص نے آپ کا کوئی لون دینا ہے تو وہ ایک گرنٹی چیک آپ کو دے دے گا ری پیمٹ آف لون کے لیے یا اس کے سر کوئی اوبلیگیشن ہے اور اس نے اپنا وہ اوبلیگیشن جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے آپ کو ایک چیک دے دیا جو اب اب ہوتا کیا ہے جب آپ اس چیک کو وزن ایک ڈیٹ ڈیسائیڈ کر دی جاتی ہے کہ اتنی ٹائم پیریڈ میں میں یہ آپ کو جو ہے وہ اماؤنٹ ریٹرن کر دوں گا تو بیسیکلی اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ وہ چیک بینک میں لے کر جاتے ہیں مطلقہ بینک میں کنسرن بینک میں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ چیک جو ہے وہ ڈیس آنر ہو جاتا ہے ڈیس آنر ان سے مراد یہ ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس میں مین پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو بدنیتی کی بنیاد پر چیک جاری کرے دیکھیں ایک شخص نے آپ کا کوئی لون دینا ہے یا آپ کی پیمنٹ کر رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی میرے پاس اس وقت نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک چیک دیتا ہوں اور یہ فلان طریق تک جو ہے وہ کیش ہو جائے گا اور آپ کی اماؤنٹ جو ہے آپ کو مل جائے گی اور آپ اس چیک کو کیش کروا کے اپنی اماؤنٹ جو ہے اپنا لون جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں اپنی باروں منی جو ہے وہ پوری کر سکتے ہیں اب جب مقررہ طریق پر آپ بینک میں جاتے ہیں اور وہ جالی چیک ڈیس آنیسٹی کی بیس پر جالی کیا گیا ہوتا ہے آپ جب وہ بینک میں پیش کرتے ہیں تو سامنے سے یہ جواب ملتا ہے کہ جناب یہ آن آکاؤنٹ آف لیک آف بیلنس یا نیل بیلنس کی بیس پر اس میں تو اماؤنٹ ہی نہیں ہے تو یہ تو چیک جو ہے وہ ڈیس آن ہو گیا اور اس کو اس چاہیے تو آپ کو بوگس چیک جاری کیا گیا ہے تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے بیسکلی آپ نے وہ ڈیس آنڈر سلپ ایک بینک سے لینے نہیں ہے جس میں وہ چیک ڈیس آنڈر کی وجہ لکھیں گے اگر اس نے کوئی غلط سائن کیے ہیں وہ بھی وہ مینشن کر دیں گے سگنیچر غلط ہیں اور اگر وہ اس میں اماؤنٹ نہیں ہے یا کوئی بھی چیک ڈیس آن ہونے کی وجہ ہے وہ اس میں ڈیس آنڈر سلپ میں مینشن کر دیں گے اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ ایک کنسرن پولیس سٹیشن میں ایک اپلیکیشن دیں گے اور اس پہ جو پاکستان میں قانون ہے وہ رہے فور ایٹی نائن ایف پاکستان پینل کورٹ پاکستان پینل کورٹ تازیرات پاکستان کا جو سیکشن ہے ہے فور ایٹی نائن ایف وہ اس کو ڈیل کرتا ہے اور اس کے تحت آپ وہ بینک کی جو سلپ ہوگی ڈیس آنڈر سلپ وہ ساتھ لگائیں گے اور ایک اپلیکیشن دیں گے کنسرن پولیس سٹیشن میں اور اس کے بعد اس کے پر ایف آئی آر ہو جائے گی اور اس میں جالی چیک جو جاری کرنے والے شخص کو کم سے کم تین سال تک سزا ہو سکتی ہے اب دوسرا سوال تو یہ آگیا کہ اب یہ آپ نے اس کو جالی دھوکہ دہی جو جالی چیک اس نے آپ کو جاری کیا اس حوالے سے تو آپ نے کمکلینڈ کر دی اب آپ نے اپنے پیسے کیسے واپس لینے ہیں یہ سوال بنتا ہے دیکھیں یہ تو کریمنل لاؤ میں نے آپ کو بتا دیا پیسے واپس لینے کے لیے آپ نے فائل کرنا ہے ایک ریکاوری سوٹ جو سیول پروسیجر کوڈ ایک بک ہے جس میں بتایا گیا ہے جس کا آرڈر تھرٹی سیون ہے جو ایکسپلین کرتا ہے کہ جس کے تحت آپ سوٹ فاریکاوری آف لون امونٹ فائل کریں گے سیول کوٹ میں اور اس میں آپ وہ ڈیس آنر سلپ اور یہ فائی آر اور یہ تمام طرح ایویڈنس اس حوالے سے یہ امونٹ دی گئی تھی اور جس وجہ سے یہ چیک آپ کو ملا اور ڈیس آن ہوا یہ سارے حقائق آپ عدیلت کے سامنے رکھیں گے اور اس طریقے سے آپ اپنی امونٹ ریکاور کر سکتے ہیں اور عدیلت جو ہے وہ دونوں پارٹیز کو سن کر اور چیک اور ایویڈنس کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتی ہے اور اگر کوئی شخص وہ پیسے سارے کھا گیا ہڈپ کر گیا انسولونٹ ڈکلیر ہو چکا ہے تو اگر یا کوئی کامپنی ہے انسولونٹ ڈکلیر ہو چکی ہے تو اس کامپنی کے ایسر یا اس کامپنی کے جو پراپٹی ہوں گی یا اس شخص کی جو پراپٹی ہوگی اس کو آکشن کر کے آپ کی امونٹ ریکاور کر سکتے ہیں فردر مور ان کی اکاونٹ سیز کر سکتے ہیں بہت سارے طریقے ہیں تو اس میں میں نے آپ کو بتایا آج کی ویڈیو میں کہ جب کوئی چیک جالی آپ کو کوئی شخص جاری کرے اس پہ اس کو کیا سزا ہو سکتی ہے تین سال تک سزا ہو سکتی ہے اور آپ نے اپنی رقم کیسے واپس لینی ہے سوٹ فار ریکاوری آف آمونٹ سیول کورٹ میں فائل کر کے آپ اپنی رقم واپس لے سکتے ہیں تو آپ سب لوگ کا بہت شکریہ آپ سب لوگ کا بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ